اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پیراگراف ویب پیج میں کس طرح لگاتے ہیں اور ہیڈنگ کس طرح لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں ہیڈنگ کی چھے ٹائپس ہیں ایچ ون ایچ ٹو ایچ تری اس طرح سکس سیریز ہے اس کی ہیڈنگ کی اور پیراگراف کا ٹیگ ہے پی ہیڈنگ کا ٹیگ ہے ایچ تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں ویب پیج میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایچ ون اس کو ہم انٹر کریں گے تو یہ آ گیا اور اس کا ہم آؤٹ پوٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہے اس کے بعد آئے گی ایچ ٹو ہیڈنگ یہ ہیڈنگ کی دوسری اس کے سائز میں دوسرے نمبر پہ ہیں اس کا بھی آؤٹ پوٹ دیکھ لیتے ہیں یہ اب ہم چھ سیریز کے جتنے ہیڈنگ ہے وہ ہم ایک ساتھ لکھ لیں گے تاکہ پھر آخر میں اس کا آؤٹ پوٹ دیکھیں گے ایچ تری اس کے ساتھ ہم ایچ فور بھی لکھ لیں گے یہ ایچ فور ہیڈنگ ہے اور ایچ فائف یہ ایچ فائف ہیڈنگ ہے اور ایچ سکس لاسٹ ون یہ ہے ایچ سکس ہیڈنگ اب اس کا ہم آؤٹ پوٹ چیک کریں گے آؤٹ پوٹ اس کا آ رہا ہے سب سے بڑی ہیڈنگ جو ہے وہ ایچ ون ہے اس سے چھوٹی ایچ ٹو اس سے چھوٹی ایچ تری پھر سب سے چھوٹی جو ہے ایچ سکس ہے تو یہ ہیڈنگ ہم لگاتے ہیں ویب پیج میں کسی پیراغراف بھی لوگ ویب سائیڈ میں ہوتی ہے اور کافی ساری قسمیں ہیں ویب سائیڈ میں اس میں ہیڈنگ کومن یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم پیراغراف بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹیک ہے پی اور پی کا ٹیک ہم لگائیں گے لارم پیراغراف لگائیں گے ہم لارم اب یہ ہمیں خود وہ بتائے گا کہ آپ کے پاس یہ پیراغراف آ چکی ہے تو اس کا بھی ہم آؤٹپوٹ چک کریں گے آؤٹپوٹ ہی یہ آ رہا ہے ہمارے پاس سب سے چھوٹی ہیڈنگ پیراغراف جو ہے سب سے چھوٹی پیراغراف آ گئی اس کے بعد اگر ہم اس پیراغراف کی سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم پی کے بعد لگائیں گے ایچ ون ایچ ون لگائیں گے اور اس کے بعد ایچ ون کا ٹیک پی کے ٹیک کے ساتھ لگائیں گے اور جو ایچ ون کا ٹیک کلوز ہوگا اس کو ہم پیراغراف کے بالکل اینڈ میں لگائیں گے اور پی سے پہلے لگائیں گے اور اس کے بعد ہم آؤٹپوٹ چک کریں گے آؤٹپوٹ اس کا دیکھیں گے سب سے بڑی پیراغراف کا جو سائز ہے وہ اس ہیڈنگ کا بھی جو ہیڈنگ کا سائز ہے وہ اس پیراغراف کا سائز بھی ہو اگر ہم اس پیراغراف کے سائز کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ہیڈنگ میں ایچ ون لگا دیں ایچ تری لگاتے ہیں ایچ تری اب دیکھتے ہیں اس کا آؤٹپوٹ اب دیکھیں اگر ہم اس کو ابھی ایک اور پیراغراف لگانا چاہتے ہیں تو بالکل سیم یہی طریقہ ہے وہ ہے ویب سائیڈ میں ہیڈنگ اور پیراغراف لگانے کا اگر کوئی بھی کیوریز ہو تو آپ مجھے کمنٹ بھی بتائیے گا تاکہ میں اس کو کلیر کر سکوں شکریہ